موسیقی 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 وہ سیاستان جن کو اللہ نے اتنا موقع دیا وہ بھی حلال کی کمائی بھی کر سکتے تھے لیکن جس راستے پہ وہ نکل گئے وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں کبھی ہسپتالوں میں جا رہے ہیں کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں کیا فائدہ ہے اس پیسے کا یہ پیسہ اللہ کا عذاب ہے موسیقی سابق حکمرانوں نے غلط راستے کا انتخاب کیا نشان عبرت بن گئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے محلات میں رہنے والے جس عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے جو پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے وہ پیسہ عذاب ہوتا ہے مزید کہا مہنگائی بڑھ گئی لیکن تنخواہیں نہیں بڑھی رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے وزیراعظم کا اسلام آباد پولس لائنز میں خطاب عمران خان کہتا ہے فضل الرحمان کو حساب دینا ہوگا میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو تم میرے احتساب کے شکنجے میں ہو مولانا فضل الرحمان دھمکیوں پر اتر آئے وزیراعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پہلے ہم سے اپنی جان تو چھڑا لو تمہیں وہاں پہنچائیں گے جس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے عمران خان احتساب کرنا چاہتے ہیں احتساب کے شکنجے میں تو یہ خود ہیں قوم کے سیلاب کو آگے بڑھائیں گے اسلام آباد جائیں گے حکومت کا تختہ الٹنے تک چینسن نہیں بیٹھیں ایمکی ایم نے حکومت سے الگ ہونے کا اندیا دے دیا متحدہ کو مردم شماری کے نتائج پر تحفظات وفاقی وزیر امین الحق کہتے ہیں پی ٹی آئے اور ایمکی ایم میں پانچ فیصد مردم شماری کے آڈٹ کا معاہدہ ہے بات نہ مانی گئی تو ان کے پاس بھی آپشنز موجود ہیں سینیٹر میاں اتیق کہتے ہیں وزیر اعظم نے ان کی بات سننا بند کر دیا تو حکومت سے الگ ہو جائیں گے حکومت کی ایک اور اتحادی فانکشنل لیگ کے نون لیگ سے رابطے فانکشنل لیگ کے رہنما محمد علی دورانی آج وفت سمیت کوٹ لکپت جیل میں شہباز شریف سے ملاقات کریں گے ذرائع کے مطابق محمد علی دورانی اوپوزشن لیڈر شہباز شریف کو پیر پگارا کا اہم پیغام پہنچائیں گے برطانیہ کے ساتھ قیدیوں کی منتقلی کی معاہدے کی تجدید ہو گئی بیریسٹر شہزاد اکبر کا بڑا انکشاف کہتے ہیں نواز شریف کا معاملہ مختلف ہے وہ وزٹ ویزے پر گئے حکومت پاکستان نے برطانیہ سے نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کی درخواست کی ہے ابھی اس کیس پر غور ہو رہا ہے برطانیہ میں ناجائز دولت کے بہاہوں میں بے پناہ اضافہ ہوم آفیس اور محکمہ خزانہ کی رپورٹ میں انکشاف رپورٹ کے مطابق جن منکرم سے ناجائز رقوم برطانیہ آ رہی ہیں ان میں پاکستان، چین، ہانگ کانگ، روس اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں سیاستدان اپنی کرپشن چھپانے کے لیے برطانیہ میں جائیدادیں خریدتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے سات سو چالیس عرب ڈالر کے دفاعی بل کو ویٹو کر دیا امریکی صدر کہتے ہیں بل چین اور روس کے لیے تحفہ ہے بدقسمتی سے بل میں قومی سلامتی کے اہم اقدامات شامل نہیں دفاعی بل ناشنل سیکیورٹی اور فورن پولیسی میں امریکی اور فرسٹ کی کوششوں کے خلاف ہے امریکی اہوان نمائندگان اور سینٹ سے منظوری کے باب ٹرمپ نے دفاعی بل کو ویٹو کیا بڑی ریایت کے بعد برطانیہ اور یورپی یونین میں براغزٹ ڈیل پر اتفاق ہو گیا سینئر سفیروں کا کہنا ہے فریقین نو ماہ بعد آزادانہ تجارتی معاہدے پر آرزی طور پر راضی ہوئے ہیں یورپی یونین ریاستیں اب بھی معاہدے کی دستاویز مسترد کر سکتی ہیں اور ابودابی ٹی ٹین لیک کی ڈرافٹنگ چھ سو سے زائد کھلاریوں کی ریجسٹریشن قلندرز نے شاہد آفریدی مراتھا اریبینز نے شویب ملک اور محمد حفیظ کا انتخاب کیا حسن علی، سحیل تنویر، سحیل اختربیر، قلندرز کا حصہ، اسمان شنواری، ٹیم ابودابی، آزم خان دکن، گلیڈیئیٹرز، آمیر یامین، ناردرن وارئیرز میں شامل ابودابی ٹی ٹین لیگ 28 جنوری سے 6 فروری تک ہوگی جس کے 65% پاپولیشن کے اندر جو شہری تھے، عبادی تھی، وہ یوتھ پہ مشتمل تھی تو جو سابقہ ادوار میں ان نوجوانوں کو جو ان کی جائز ضروریات تھی ان سے محروم رکھا گیا اور سب سے اہم کسی بھی معاشرے کی ترقی خوشحالی میں اور اس کو صحت مند بنانے میں سپورٹس جو ہیں وہ اہم اور قلیدی کردار ادا کرتے ہیں اس سے بڑی اور کیا بدقسمت ہی ہوگی کہ پنجاب کے اندر آج تک کوئی سپورٹس پالیسی نہیں تھی عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پہلی سپورٹس پالیسی منسٹری سپورٹس جو ہے وہ پنجاب کو دینے جاری ہے اور اس سپورٹس پالیسی کو جو اس کے ٹیرز اور سیگمنٹس ڈیفائن کیے گئے ہیں اس کے اندر تین اہم پیرامیٹرز جو ہیں ان پہ یہ اس سٹرکچر کو پلیس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے سپورٹس پرموشن کہ ہم نے جو ہمارے اجڑے ویران کھیل کے میدان ہے ان کو ہم نے عباد کیسے